عید قربانی قریب آتے ہی جیکمہ بعد میں مویشی منڈی میں خوبصورت جانوروں کو لائیا گیا شہریوں نے مویشی مال خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رکھ کر لیا مسیح جانتے ہیں میرہ حسن سومرو کی اس ریپورٹ میں عید قربانی قربانی قریب آتے ہی جیکمہ بعد میں مویشی منڈی خوبصورت جانوروں کو لائیا گیا جہاں پہ شہریوں نے مویشی مال خرید کرنے کے لیے مویشی منڈی کا رکھ کر لیا ہے بکرا اور بیل مہنگی ہونے کی وجہ سے شہری مایوس گھروں کو لوٹنے لگے اس حوالے سے شہریوں اور بیپاریوں کا کیا کہنا ہے ایک ستر ایک اسی ایک ساٹھ ایسے بتا رہے ہیں گرمی میں گھوم بھی رہے ہیں اور جو ہے جیب اجازت بھی نہیں دے رہی ہے کیا کریں اس لئے منڈی میں گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی اگر وارے میں آ جائے تو بلکل شہریوں کی بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے پہلے جو بکرا ملتا تھا بارہ ہزار کا وہ ابھی مل رہا ہے پچیس ہزار بیس ہزار کا پہلے جو بیس ہزار کا بکرا ملتا تھا وہ ابھی تیس پتیس ہزار کا مل رہا ہے مہنگائی بہت ہے مال کم ہے اس مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے آ رہے ہیں مال دیکھ کے بکرے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں کوئی لے نہیں پا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے اتنی مہنگائی کر دیئے بارہ ہزار والا بکرا پچیس ہزار بیس پچیس والا پینتیس کا کیا حکومت سے مطالبہ ہے ان سے یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی بیٹ اوپر سے کم کرو گا تو نیچے غریب آدمی بھی کم بھی بیچے گا جو بھی آتا ہے نا کہ میں سنتا ہے نا بس آسا تب بولتا ہے بھائی بس کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے کیوں بھائی کا مال مہنگا ہے مہنگا ہوکہ مہنگے لے کہ آرہے ہیں مطالبہ مطالبہ کر رہے ہیں تو غریب کا خیال کر کے مطالبہ نیچے کرے اوپر جب آدم نیچے کرے تو غریب کا سولت ہو جائے گا اب ہر چیز بڑھ گیا مال خریدے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے شیریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ریٹوں پر نظر ثانی کریں تاکہ ہم اپنی سنت ابراہیم کو پورا کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ میرہ سن سمرو راز نیوز جکم آباد